وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ ہوا تھا اور یہ انیس سے پارے میں داخل ہو چکی ہے ہماری سورہ مبارکہ تعرف کے لیے یہ سورت مکی ہے اس کی سیونٹی سیون آیات ہیں اور اس کے چھے رکو ہیں اس کی ابتدائی آیات مبارکہ ہم تلاوت کر چکے اور آج کی آیات مبارکہ میں مکی سورتوں کے موضوعات توحید رسالت اور آخرت میں آخرت اور آخرت کی جو حسرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے دنیا میں رہتے ہوئے تعلیمات کے منکروں کے لیے خصوصاً وہ جو حسرت ہے کفار کی اور منکرین کی آج کی آیات مبارکہ اس کی اوپر مشتمل ہے بنیادی طور پر اس کا سیاک و سباک اگر دیکھیں اور اس کو گزشتہ آیات مبارکہ سے ملائیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کا جو اسلوب ہے وہ بڑا کمپیرٹیولی ہے بڑا موازناتی ہے جہاں دوزخیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا ذکر بھی فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دوزخی ہیں وہ اہل جنت کا ذکر پڑھ کر ان کے عمال کی طرف متوجہ ہو اور اہل جنت کا تذکرہ ہو تو اس لیے ہے کہ وہ جب اپنا تذکرہ پڑھیں اور دوزخیوں کے آوال پڑھیں تو وہ اللہ کا شکر کرنے پر نفسیاتی طور پر مجبور ہو جائیں تو آج کی آیات مبارکہ میں اصحاب الجنہ جو ہے ان کا ذکر ہے اور پھر جو جنت سے معروم ہوں گے ان کی معرومی کا تذکرہ اگلی آیات مبارکہ میں ہے آج کی آیات میں کوئی مشکل بات نہیں تذکرہ قیامت ہے اور چند الفاظ ہیں جو شاید مشکلوں ورنہ بڑا جو ہے وہ سیکنس کے ساتھ آسان الفاظ میں مفہوم ہے دو تین جو حسرتیں کریں گے قیامت کے دن دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ رسول کے منکر تھے ان میں سے ایک حسرت یہ ہوگی کہ امت نے قرآن نہیں پڑھا قرآن کے قریب نہیں ہوئی آج یہ بھی ایک ہماری مین گفتگو میں مرکزی موضوع قرآن بھی ہے درہ ترجمے کی جانب غور فرمائیے گا اصحاب الجنت یوم ازن خیر و مستقرر و احسان و مکیلہ اصحاب الجنت اصحاب جو ہے یہ جمع ہے اس کا معنی ہے والے آنرشپ کے معنوں میں ہے جیسے اصحاب الرسول رسول والے اور صاحب سنگت کے معنوں میں ہے اصحاب الجنت جو اہل جنت ہیں یوم ازن اس دن جو ان کے انجام کا دن ہوگا وہ خیر و مستقر رہ وہ ٹھہرنے اور مستقر ہونے کے اعتبار سے بڑا آلہ ہوگا و احسان و مکیلہ اور بڑا حسین ہوگا مکیلہ مکیلہ کا ایک معنی انہوں نے یہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے جو انسان کیلولہ کرتا ہے کہ اہل جنت جو ہے وہ جب دن کو پوری تھکاوٹ ہوتی ہے اور انسان صرف کچھ چند منٹ ہی اپنی آنکھ بند کر کے کیلولے کی شکل میں کمر جو ہے وہ سیدھی کر لے اور انسان ریلیکس ہو جائے تو وہ تشبیح دی جا رہی ہے کہ دوپیر کے گزارنے کی جگہ اور آرام کی جگہ بہت کمال ہے اہل جنت کے لیے و یوم تشکک السماو بالغمام و نزل الملائکت تنزیلا اب یہ اس دن کی حیبت ہے کہ یاد کرو ذرا اے اہل مکہ اس دن کو تشکک السماو تشکک ہوتا ہے شک ہونا پھٹ جانا دو تین موجزات ہیں آقا کریم علیہ السلام کے جو اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک ہے شک صدق یعنی آپ کا جو سینہ ہے وہ چاک ہوا روایات میں آتا ہے کہ تقریبا چار دفعہ جو ہے وہ آپ کا شک صدر ہوا ایک اور بڑا مشہور موجزہ ہے جو شک کے نام کے ساتھ ہے شک کمر ہے جو آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تو شک جو ہے وہ بنیادی طور پر پھٹ جانا ہے لیکن یہ دو نکتوں والے کاف کے ساتھ ہو اگر یہ کش والے کاف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے ذن میں اور گمان میں چلے جانا شکوک و شبات میں جانا و یومہ اور یاد کرو اس دن کو تشکک السما جس دن آسمان پھٹ جائے گا بالغمام اور جو بادل ہے وہ نمودار ہو جائے گا یعنی ایک دھندلہ پن آ جائے گا پوری کائنات میں و نزل الملائکت تنزیلا واؤ کا معنی اور نزلہ نازل کیے جائیں گے اتارے جائیں گے الملائکت تنزیلا گروہ در گروہ جب فرشت زمین پر اتارے جائیں گے ذرا اس دن کو یاد کرو یہ کن کو کہا جا رہا ہے اہل مکہ کو جو توحید کے منکر ہیں رسالت کے منکر ہیں اور آخرت کے منکر ہیں ایک ایسا منشور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے قرآن کی شکل میں وہ اس کے منکر ہیں تو ان کو ایک دمکی کے طور پر اور ڈرانے کے طور پر مستقبل کی ایک پیانک شکل دکھائی جا رہی ہے الملک یوم ازین الحق لرحمن وکان یومن علالکافرین عصیرہ دنیا میں عموماً انسان جب رہتا ہے تو وہ اپنے سٹیٹس کو انجوائے کرتا ہے بہت ساری چیزیں اس کی اس سرکشی کی وجہ سے خیر کی اور اچھائی کی اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں اس کی انا اور اس کا مزاج آگیا جاتا ہے یہی حال کچھ اہل مکہ کا تھا اور اہل مکہ میں ان سرداروں کا تھا جن کا نام اقبا بن ابی مہید تھا جس کا نام جو ہے وہ ولید بن مغیرہ تھا اور بڑے بڑے نام تھے جو ہے وہ ان میں ابو جحل موجود تھا ابو لہب تھا تو اپنی اپنی سرداریوں کا بڑا زوم تھا تو اس دن کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر بادشاہی حقیقتاً اسی کی ہوگی جس کی دنیا اور آخرت میں بادشاہی ہے اور وہ رحمان ہے الملکو بادشاہی اور سچی بادشاہی یہ جو ملک ہے اس کی اوپر الف لام ہے یہاں صرف ملک نہیں ہے اگر ملک ہوتا تو یہ کامن ناؤن ہوتا یہ الملک ہو گیا تو یہ پراپر ناؤن ہے یعنی حقیقتاً جو بادشاہی ہے یوم اِذِن اس دن وہ لرحمن وہ اللہ کے لئے ہوگی رحمان کے لئے ہوگی یہاں پر اللہ نے جو اپنا تعرف کروایا ہے وہ رحمان کے ساتھ ہے یہاں اللہ نے غفار نہیں فرمایا کہار نہیں فرمایا یہاں اللہ نے اپنا تعرف اللہ کے نام کے ساتھ نہیں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہی میں انسان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اختیارات کا کبھی کبھی ناجائز استعمال بھی کرتا ہے یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہاری یہ جھوٹھی بادشاہیاں تو تمہیں حق پہ نہیں چلنے دیتی لیکن ذرا اس خالق کی بادشاہی پہ غور کرو کہ قیامت والے دن ساری بادشاہی اسی کی ہوگی لیکن وہ اپنی صفت رحمان سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا وہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا قیامت والے دن بھی فرمائے گا لیکن اتنا جتنا تم اس کا حصہ لینے کے لیے دنیا میں تیاری کرتے رہے ہوگی الملک و یوم اذن الحق لرحمن اس دن سچی بادشاہی صرف اللہ وعدہ اللہ شریک کے لیے ہوگی جو اپنی صفت رحمان کے مذر کے ساتھ پوری اپنی مخلوق کے سامنے جلوا فگن ہوگا وکانا یومن علالکافرین عصیرہ لیکن دوسری طرف حال یہ ہے کہ وکانا اور ہوگا یومن وہ جو دن ہے علالکافرین کافروں پر عصیرہ اسر تنگی والا اسر اور یسر جو ہے یہ تنگی اور آسانی ہے لیکن اس دن جو کفار ہوں گے ان کے اوپر یہ دن جو ہے یہ بڑی مشکل والا دن ہوگا اور جو مومنین ہیں ان کے اوپر بڑا آسان ہوگا ایک حدیث مبارکہ یہاں سنتے جائیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی اے اللہ کے حبیب قیامت کا جو دن ہے وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو بندہ مومن کے اوپر پھر یہ حال کیسا ہوگا اہل جنت اس میں کیسے وقت گزاریں گے مسند عامد بن حمل کی حدیث ہے فرمایا واللہ ذی نفسی بیدہی مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ وہ مومنین کے اوپر اتنا آسان ہوگا اور وہ طویل مدت اتنی شارٹ پیریڈ میں بدل جائے گی جتنی فرض نماز پڑھنے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے مومن کے لیے اتنی برکت والا ٹائم ہوگا یہ ایک حسرت کی ایسی کیفیت ہے جس کو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں انسان جب بڑی تاجب میں جاتا ہے اور بڑی حسرت میں جاتا ہے تو ایک محاورہ بن گیا ہے کہ انسان اپنے جو دانت ہیں اپنی جو انگلیاں ہیں وہ دانتوں میں چواتا ہے اور حسرت کے ساتھ یوں پکڑتا اور دیکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور کس چیز کو پکڑو اللہ کے دیئے ہوئے نظام کو پکڑو ادو علیہ بن نواجس کہ اپنے جو مضبوط جبرے ہیں ان کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پکڑ لو تو یہاں جو حسرت سے پکڑنا ہے ویومہ اور اس دن جو قیامت کا دن ہوگا یا ادو وہ کٹے گا مضبوطی سے پکڑے گا از ظالموں جس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا اللہ یدے ہے اللہ کا منہ پر یدن کا منہ ہاتھ ہے اور یدے ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو فرط ندامت سے کٹے گا جیسے انسان کبھی دکھ میں کبھی حسرت میں کبھی مایوسی میں اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں کی نیچے چباتا ہے یا اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کی نیچے چباتا ہے وہ کہے گا کیا یکولو یا لیتن اتخذ تمہر رسول سبیلا یکولو وہ کہے گا یا لیتنی کاش کے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا دنیا میں کیسا معاملہ اتخذ تو میں پکڑ لیتا ما الرسولِ رسول کی معیت کا سبیلہ کوئی راستہ میں جب دنیا میں تھا تو ہائے کاش کہ میں رسول کی معیت کا کوئی جز پکڑ لیتا میں اپنی زندگی میں کوئی رسول کی غلامی میں آ جاتا کوئی ایک جز آپ کی صیرتِ طیبہ اور عصوی حسنہ کا اختیار کر لیتا کاش ایسا ہوتا ہم نے پڑھا تھا گرمیٹیکلی کہ یہ جو یا لیتا ہے یہ حسرت کے لیے آتا ہے اور ایسی حسرت جو کبھی پوری نہ ہو سکے قرآن اس کو لیتا یا لیتا کے ساتھ یاد کرتا ہے بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ لیت الشباب یعود کاش جوانی لوٹ آتی ایک اسی سال کا بزرگ اگر یہ جملہ کہتا ہے کہ کاش جوانی لوٹ آتی تو یہ حسرت ایسی ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے لعلہ کے ساتھ قرآن میں جو حسرت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لعلہ اور لیتا بنیادی طور پر دو الفاظ ہیں لیتا ایسی حسرت کے لیے جو حسرت پوری ہونے والی ہے اور لیتا ایسی حسرت ہے کہ جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی لعلہ اور لیتا میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یا لیتنی ہائے کاش میں اتخذ دو پکڑ لیتا بنا لیتا مار رسولِ رسولِ مکرم کی معیت میں سبیلا اپنی نجات کا کوئی راستہ میں کو زادہ راہ لے لیتا میں کو سنتوں پر عمل کر لیتا میں کو صبح اٹھ جاتا اور پانچ نمازیں پڑ لیتا میں کو حقوق اللہ حقوق اللہ بعد کا خیال کر لیتا یہ وہ بڑی حسرت کے ساتھ وہاں پر جملہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا وہاں پر وہ اپنی یاریوں اور سنگتوں کے اوپر بھی ویلہ اور بڑی حسرت کرے گا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے اپنا دوست اچھا بنایا کرو میں ایک دو آحادیث ذکر کرتا ہوں پہلے آیت کا ترجمہ آپ سمات فرما لے یا ویلتا ہائے افسوس لیتنی کاش کہ میں نے لم اتخذ نہ بنایا ہوتا فلانا فلان بندے کو خلیلا اپنا کاش کہ فلان بندے کو میں نے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا پتا چلا یہ جو دوستی ہے یہ بھی انسان کو بہت برائی کی طرف لے جاتی ہے ضروری نہیں کہ ہر دوستی برائی کی طرف لے جانے والی ہو دوستیاں اچھائی کی طرف بھی لے جاتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی جو سنگت ہے صحابہ اکرام کے ساتھ وہ یقیناً ان سب کے لیے باعث نجات ہے اس لیے ان کو اصحاب الرسول کہا جاتا ہے اور وہ جب یہ حسرت کرے گا تو یہ حسرت اب پوری ہونے والی نہیں ہوگی ذرا دوستی کا میار دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا دیکھو کہ دوست اس کا کیسا ہے ہمیشہ دوست اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے پس اس کو چاہیے کہ میں کس کو دوست بنانے لگاؤں اور میں ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ آپ بزرگ ہیں مجھ سے بڑے ہیں میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے آپ تحجد گزار بھی ہیں تو ایک برا دوست یقیناً آپ کی روحانی دنیا میں آپ کے لیے خلل پیدا کرتا ہے آپ نیکی کے تقوی کے قرآن و سنت کے میار پہ اور روحانی بڑے مقام پہ بھی فائز ہیں ایک برا دوست ہمیشہ انسان کے لیے ندامت کا باعث بنتا ہے عربی میں ایک لفظ ہے خلیل اور ایک ہے ندیم تو ندیم جو ہے اسی سے ندامت بھی نکلا ہے تو کچھ ندیم اور ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو باعث ندامت بان جاتے ہیں تو قیامت والے دن بھی وہ بندہ یہی اللہ کے حضور عرض کرے گا اللہ کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا میں دوستی کر لیتا ذاتِ رسالتِ محاب کے ساتھ آپ کی تعلیمات کے ساتھ یہ دوست میں نہ بناتا تو شاید میرے لیے برائی آج دروازہ نہ کھلتا لَقَدْ عَدَلَّنِ عَنِ ذِكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولَ اب وہ کہے گا کاش میں دوست نہ بناتا کیوں لَقَدْ عَدَلَّنِ لَقَدْ وَيْرِلِ لِي نُو ڈاؤوٹ یقیناً عَدَلَّنِ عَدَلَّا گمراہ کر دیا نی مجھے اس نے مجھے گمراہ کر دیا عنہ ذکر ذکر سے یہاں ذکر سے کیا مراد ہے دو روایات ہیں مفسرین نے ایک ہے ذکر سے مراد قرآن اور ایک ہے ذکر سے مراد ذاتِ رسالتِ معاق مفسرین نے دونوں معنی لکھے ہیں کہ اس نے مجھے بہکا دیا دور کر دیا عنہ ذکرِ قرآن سے بھی اور صاحبِ قرآن سے بھی بَادَعِذْ جَاءَنِ حالکہ وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے آج ہم بھی اگر دیکھیں غور کریں ہماری شادی بیعہ ہماری رسمِ میندی کی شادی کی برات کی ولیمے کی الامان والحفیظ مرنے کی بھی رسومات ہماری جتنی بن گئیں وہ شاید اسی وجہ سے ہیں کہ دوست کیا کہیں گے تو یہ جو رسومات ہیں معاشرے کی یہ ہمارے دوستوں کے لئے ہیں ہر انسان کے اندر ایک جو ہے وہ قیفیت ہے اناکی کہ میرے دوست اب آپ میرے رشتدار کیا کہیں گے کہ اس نے اپنی بیٹی اور بیٹی کی شادی کیسے کی ہے تو قیامت والے دن اسی بات کا جواب دینا ہے لَقَدْ عَدَدْ لَنِ انہوں نے مجھے بیکا دیا انہِ ذکرِ قرآن سے اور صاحبِ قرآن سے دیکھیں بڑی ایک ہر مسلمان کے ساتھ اس چیز کا جو ہے وہ تعلق ہے ہم اس پر غور نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث ہماری شادی بیعہ کی رسومات کو بدل سکتی ہے ایک حدیث نہیں ایک حدیث کا صرف ایک ٹکڑا اس حدیث کے تین ٹکڑے ہیں بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب نکاح کرو تو اس کا خوب اعلان کرو تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ خیر کا کام ہے اور نکاح برائی کے دروازے بند کرتا ہے یہ پہلا جزہ ہے دوسرا جزہ ہے فرمایا وَجْعَلُوْهُ فِي الْمَسْحَاجِد اور یہ جو نکاح ہے اس کو مسجدوں میں کیا کرو یہ دو جملے ہیں صرف اور آخری ایک جملہ یہ ہے وَدْرِبُوْ عَلَيْهِ بِدْدَفُوف اور اس کے اوپر ہلکا پھلکا اگر تم دف بجانا چاہو تو بھی بجا سکتے ہو یہ ترمزی کی حدیثیں اوبار کا ہے آپ دو کے اوپر عمل نہ کریں عرضی طور پر آپ صرف ایک امینڈمنٹ کر لیں اپنی شادی کی رسومات میں کہ ہم صرف وَجْعَلُوْهُ فِي الْمَسْحَاجِد ہم اس کو مساجد میں لے آئیں آپ اس کے فائدے گننا شروع کر دیں آپ کی انگلیاں رہ جائیں گی آپ کی انگلیوں کے پورے رہ جائیں گے ان کے فائدے زیادہ نکل آئیں گے آپ باوضو اللہ کے گھر میں رہیں گے اور اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ خواتین پھر کیسے آئیں گی مسجد میں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی ہوتی ہیں مقصوص ایام ہیں پریسکرائب پیریڈ اور ٹائمز ہیں تو ان کے لیے کمیونٹی سینٹر پہ ہر مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی جگہ ہو وہاں پر باقیدہ جدید جو آئی ٹی ہے ہماری اس سے فائدہ لیتے ہوئے انہیں ساری چیز آپ نے شادی مسجد کے حال کی دکھائی جائے اور نکاح کو پرفارم کیا جائے تو ہم یہ سو بندہ بھی کمیٹمنٹ کر لیں کہ وجہ الوہو فی المساجد نکاح کو کم از کم مسجدوں میں لے آؤ تو ہم بہت ساری ولگیریٹی سے بچ جائیں گے اور غریبوں کے خرچے بچ جائیں گے جو غریب دیکھا دیکھی لوگوں کے اپنے لاکھوں کے خرچے بنا دیتا ہے تو یہ ایک جھلک ہے جو میں نے عرض کی ہے صرف واقعی اس میرے دوست نے مجھے بیکا دیا تھا اس قرآن سے اور صاحبِ قرآن سے باوجود اس کے یہ میرے پاس آ چکا تھا یہ میرے پاس آ چکا تھا اس کے باوجود میں نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کے آنے کے باوجود بھی کاش میں اس بندے کو دوست نہ بناتا وَقَانَ شَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولَ شَيْطَانَ ہے وہ تو ہمیشہ سے یہ انسان کو مشکل کے وقت میں خضولہ بے یارو مددگار اور پریشانی میں چھوڑنے والا ہے انسان کو ہمیشہ پریشانی میں چھوڑ جاتا ہے یہ تو ہے مقدمہ ان لوگوں کا جو باعثے جو حسرت کریں گے قیامت والے دن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام امت کی اوپر کیا مقدمہ پیش کریں گے اللہ کے سامنے یہ جملہ بڑا غور طلب ہے یہ آیت لکھ کے گلے میں ڈالنے کے قابل ہے پڑھنے کے قابل ہے سنیری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے دیکھیں ہمارے بارے میں ہمارے رسول مکرم جن کی غلامی کے ہم نعرے لگاتے ہیں وہ ہم سے کیا شکوا کریں گے اس آیت کو ذرا پڑھیں رسول قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ اللہ یہ غلامی رسول کے نعرے لگاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی قرآن کی قربت کا سبق نہیں سیکھا ان کے نظام حیات میں کبھی قرآن داخل نہیں ہوا تھا وَاو کا مانا اور قَالَ کہے گا عرض کرے گا رسول مکرم کس کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جو الرسولوں کے اوپر علف لام ہے یہ بھی اس کو پراپر ناؤن بنانے کے لئے ورنہ رسول تو سارے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول عرض کرے گا یا ربے اے میرے رب اِنَّا بے شاق قومی میری قوم نے اتخذو یہ کر دیا حاضل قرآن اس قرآن کو مہجورہ چھوڑا ہوا انہوں نے قرآن کو بلکل چھوڑا ہوا نظر انداز کر دیا اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ مجھے تو اس امت سے یہ شکایت تو یہ بڑی ایک الارمنگ کیفیت ہے کہ رسول مکرم اللہ کی بارگاہ میں میری اور آپ کی کی شکایت کریں گے کہ انہوں نے تو قرآن چھوڑ دیا علامہ اقبال نے بھی قرآن کے اوپر بڑی گفتگو کی بڑی کمال گفتگو کی ہر جگہ پہ بڑی جواب شکوا کا بڑا مشہور سا وہ شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اسی طرح بہت سارے علامہ اقبال نے تو ایک اور بڑا شکوا کیا ہے کہ قرآن تو زندہ لوگوں کی زندہ کتاب تھی تم نے تو مرنے کے لیے اس کی یاسین کو مبین پڑھ کر لوگوں کو مرنے کے لیے رکھ شوڑا ہے یہ تو زندہ لوگوں کی زندہ کتاب ہے یہ زندہ لوگوں کے سامنے پڑھو مرنے والے کے لیے بھی یہ باعث ہے جو ثواب ہے لیکن زیادہ ثواب جو ہے یہ اس کا زندہ انسانوں کے لیے تو ہمیں یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف اپنے زندگی کا رخ موڑے اپنی معاشرات اپنی معیشت اپنی سیاست اپنی داخلہ خارجہ پالیسیاں آج کتنا ظلم ہو گیا اس ملک میں کہ اسلام کے نام پر کوئی چیز پنپ نہیں رہی آپ غیر مسلموں کے نام پر اور ان کے مشن پر جو کرنا چاہیں آپ کو سہولیات میسر آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جب پیسہ کوئی کچن چلانے کے لیے آئی ایم ایف کی شکل میں دیتا ہے تو پھر ہم اپنے کچن میں اپنے مرضی کی سبزی اور اپنی مرضی کا جو سالن ہے اور جو کھانا ہے وہ نہیں بنا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو امت قرآن کو چھوڑ بیٹھ قرآن کی قربت عطا فرمائے یہ موضوع تھوڑا سا بھی چل رہا ہے چار پانچ آیات لیکن ابھی اتنا ہی کافی ہے چونتیس نمبر آئیت تک یہی مفہوم چلے گا زندگی رہی تو کل انشاءاللہ اس کو کانٹینیو کریں گے اللہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی غلامی میں اپنا خوف اور اپنے حبیب کی محبتیں اور قرآن کی قربت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا مَا عَلَيَّا الْبَلَا